65 دن سے چلے آ رہے سشانت سنگھ راجپوت کیس کے لیے آج ایک اہم دن ہے ماملے کی جانچ سی بی آئی کرے گی یا نہیں اس پر سپریم کورٹ اپنا فیصلہ سنائے گا دراصل ریا چکرورتی نے کورٹ سے اس ماملے کی جانچ ممبئی میں ہی کرانے کی مانگ کی دی جب کیونکہ پٹنا میں سشانت کے پریوار نے ایک ایف آئی آر درج کرا دی تھی اسی ہی آچکہ پر جو ریا نے سپریم کورٹ میں داخل کی ہے کہ پٹنا میں جو ایف آئی آر ہے اسے بھی ممبئی شفٹ کر دیا جائے اور ممبئی میں ہی اس کی جانچ ہو اسی ہی آچکہ پر کورٹ آج صبح گیارہ بجے اپنا فیصلہ سنائے گا دراصل کیس کی سنوائی کے دوران جانچ سشانت کا پریوار اور بیہار سرکار نے ماملے کی جانچ سی بی آئی سے کرانے کی مانگ کی تھی وہیں ممبئی پولیس نے سی بی آئی جانچ کا ویروت کیا تھا ریا نے بھی ماملے کی جانچ ممبئی پولیس سے ہی کرانے کی بات کہی ہے اب آج سپریم کورٹ کے فیصلے سے تیہ ہوگا سشانت سنگھ راجپورٹ کیس کون دیکھے گا کون انویسٹیگیٹ کرے گا اور یہ جانچ کہاں ہوگی کیا ریا کی سنے گا سپریم کورٹ مہاراشت پولیس کی دلیلوں میں کتنا دم کہاں ہوگی جانچ اور کون کرے گا جانچ ایسے کئی سوال ہیں جن کا جواب آج سپریم کورٹ سے مل جائے گا ایکٹر سوشانت سنگھ راجپورٹ کی موت کے ماملے میں ریا چکرورٹ کی آج کا پر آج سبح 11 بجے سپریم کورٹ اپنا فیصلہ سنائے گا جسے سرکشت رکھ لیا گیا تھا لیکن اس سے پہلے کورٹ میں کس نے اپنے اپنے جواب میں کیا کیا کہا وہ جان لیجئے سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ سی بی آئی نے کیا کہا کیندر نے سی بی آئی کی اور سے سپریم کورٹ میں لکھت جواب داخل کیا جس میں کہا گیا کہ 56 گواہوں کے بیان درج کرنے کی ممبئی پولیس کی کاروائی کسی کانون کے بیک اپ کے تحت نہیں اور نہ ہی ممبئی میں کوئی کیس لنبت ہے ایسی اسطحیتی میں ٹرانسفر کا کوئی سوال ہی نہیں بنتا اس لئے سپریم کورٹ کو سی بی آئی اور ای ڈی کی جانچ کو جاری رکھنے دینا چاہیے وہی کورٹ میں ریا کے وکیل شیام دیوان نے بھی اپنا جواب داخل کیا اس دوران جج نے دیوان سے پوچھا آپ نے خود کہا تھا کہ آپ سی بی آئی جانچ چاہتے ہیں اس پر ریا کے وکیل شیام دیوان نے کہا ہاں ہم نشپکش جانچ چاہتے ہیں لیکن جس طرح سے جانچ سی بی آئی کو دی گئی اس پر ہمیں شک ہے ساتھی شیام دیوان نے یہ بھی کہا کہ پہلے ماملہ ممبئی پولیس کو دیا جائے اور سی بی آئی جانچ بعد میں تیہ ہونی چاہیے اس ماملے میں سشاند کے پتا کے وکیل وکاس سنگھ نے بھی کوٹ میں اپنا جواب داخل کیا جس میں انہوں نے کہا کہ سشاند کو پریوار سے دور کیا گیا پتا کے بار بار پوچھنے پر بھی علاج کے بارے میں نہیں بتایا گیا ساتھی پتا نے جب ممبئی آنے کے لیے کہا تو کوئی جواب نہیں ملا سشاند کے گلے پر بیلٹ کے نشان تھے سشاند کی باڈی کو کسی نے پنکھے سے لٹکتا ہوا نہیں دیکھا ایسے کئی پہلو ہیں جن کی جانچ ہونی چاہیے اس ماملے میں بیہار سرکار نے بھی سپریم کورٹ میں اپنا پاکش رکھا اور کہا کہ ممبئی پولیس 25 جون کے بعد بھی بیان درج کر رہی تھی لیکن ایف آئی آر درج نہیں کی اس ماملے میں اکلوتی ایف آئی آر پٹنا میں درج کی گئی ہے ایسا رکھتا ہے کہ ممبئی پولیس پر ماملے کو ڈھکنے کا دواب ہے ساتھی بیہار سرکار نے ممبئی پولیس کے رویے پر بھی سوال اٹھائے جانچ کرنے پہنچی بیہار پولیس کی ٹیم کو زبرنگ کورنٹین کیا گیا بیہار سرکار نے کہا کہ ممبئی پولیس نے صرف جانچ کا دکھاوا کیا ہے حقیقت میں کوئی جانچ کی ہی نہیں ہے بیہار سرکار کے وکیل منندر سنگھ نے یہ بھی کہا کہ سوشاند کے کھاتے سے پندرہ کروڑ گائب ہوئے ہیں تو پتا کو پٹنا میں ایف آئی آر درج کرانے کا حق ہے ادھر مہاراشت سرکار پہلے کی طرح ابھی بھی سی بی آئی کو کیس ٹرانسفر کرنے کو لے کر اعتراض جتا رہی ہے دلیل میں کہا گیا کہ پٹنا میں درج ایف آئی آر گہر کانونی ہے جسے گلت منشا سے داخل کیا گیا ہے مہاراشت سرکار نے پٹنا میں درج ایف آئی آر کو راج نیتی سے پریریت بتایا اور کہا کہ سی بی آئی کو کیس ٹرانسفر کرنے کا کوئی کارن نہیں ہے جانچ کرنے کا ادھکار صرف ممبئی پولیس کے پاس ہے ایف آئی آر کے آدھار پر جانچ سی بی آئی کو نہیں دی جا سکتی کوٹ نے سب کے پکش سن لیے ہیں اور لکھے جواب کو بھی پڑھ لیا ہے اب بس سب کو انتظار ہے کوٹ کے فیصلے کا جو آج صبح 11 بجے سنایا جائے گا پربا کرمشرا ڈلی نیوز 24 موسیقی